سجدہ ایک خدا کو پڑھو کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت سجدہ ایک خدا کو پڑھو کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہیں تمہارے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ کہیں میں ایمان سے فلیٹ نہ کر رہا ہوں کیونکہ جس کلاس سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں یہ لڑکے لڑکیوں کی دوستی گل فرنڈز بوئی فرنڈز بدلتے رہنا ہے ایک بہت کومن سی چیز ہے تم یہی سوچ رہی ہیں کہ کہیں میں تمہیں اور ایمان کو بدنام نہ کرتا تمہارے سر کی قسند ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کے چہرے کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا بات کسی اور سے کرتا ہوں سامنے وہا جاتی ہے جاتا کہیں اور کے لیوں اور نکل کہیں اور جاتا ہوں نگت پیس بجو سے ایک دفعہ ملواتا اور یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہوں بہت سکتا ہے ہمیں بہت سکتا ہے سلام بہت سلام سجاد جی لڑی انگل کو بسوٹ انگل پلیز کیا سکتا ہے میڈک کرنا چکا ہے اسے کم از کم دلاور کو ریسیو کرنا چاہیے تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کروں کچھ پتا نہیں ٹھیک میں یہ بات کو بھیج دوں چیک کریں موسیقی 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 مینہ میری بات تو سنو I'm sick of this boy آپی آپی میری بات تو سنیں آپی آپakی لیے دوگھر مینے بات تو سنیں میں تم سے کوی بات نہیں کہلیں تم سے اس طرح کی گریلی حلکت کے بالکل امید نہیں تھی رایا اگر میں نے کیا کیا ہے آپی یہ بھی میں تمہیں باتاؤ کی تم نے کیا کیا ہے تمہارے مددوں دونا ملے ہیں تم جانتی تھی کہ ملڈکا وہ اسٹری میں موجود ہے پھر بھی پھر بھی تم مجھے والے گئی میرے بہم وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اپنی بہن مجھ سے دھوکہ کرے گی اور وہ نکت اس کی تو شکل میں زندگی بڑھنے دیکھوں اگلتی ہو گئی آپ محبت کر دیں آپی آپ کو میری قصہ اس وقت کہاں سے آرہے ہو ماد مزا مجھے ایک ضروری کام تھا ضروری کام my foot کیا تمہیں تمہاری ماما نے نہیں بتایا تھا کہ آج شام تمہارا گھر پہ رہنا کتنا ضروری ہے جی مجھے بتایا تھا انہوں نے اور میں نے بھی ان کو بتا دیا تھا کہ میری کیا مجبوری ہے کیسی مجبوری جانتے ہو تمہاری وجہ سے آج باری کتی سکی ہوئی ہے کیسے کیسے بہانے بنانے پڑے مجھے کیسے کیسے چھوٹی تاویلیں گھڑ گھڑ کے مجھے دلاور کو مطمئن کرنا پڑا اوہ حماد آپ نے مجبوری ہے اس کو ہماری شرمندگی سے کیا اس کو تو بس اپنے سو کال سوشل ورک سے مطلب ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری زندگی کے فیصلے مجھ سے بغیر پوچھے کرتے ہیں اور ایک ایسی لڑکی کے ساتھ میری زندگی منصوب کرتے ہیں جس کو میں سائسیا سے پسند بھی نہیں کرتا لیکن انکار کے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے یا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں جہاں یہی سمجھتے ہیں یاں کون ہے وہ کیوں اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا وقت آنے کو بتا دوں گا ماں اور ٹیز یہ میری زندگی کے فیصلے ہیں اس لئے بہتر ہوا کہ یہ فیصلے میں خود ہی تھی آپ اپنے آپ کو اسے دوری رکھیں گے موسیقی 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 مجھے خدا کے نام سنید مجھے آپ کے صرف آپ کے انسان لئے اللہ 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 موسیقی سلام عرش کرتی ہوں چچا جان علیکم السلام یہاں سے آرئے ہو تو فانمائل کی طرح ہے تمہیں کتنی وزا سمجھے پوری طرح سلام کرتی ہوں اسلام علیکم ورآمت اللہ ہے وبرکاتو ہے معافی چاہتی ہوں چچا جان وہ ایمان اور حیاء کھائیں ابھی کل ہی تو تمہاری طرف سے وہ ہو کے آئی ہے لگتا تمہاری باتوں کا پٹارہ نہیں ختم ہوتا چچا جان اگر میں ساری زندگی بھی ایمان سے باتے کرتی رہوں تو وہ بھی میرا دل نہیں بھرے گا اچھا میں ان دونوں سے مل کر آتی ہوں تمہاری بھی دوستی میری سمجھ میں نہیں ہے ایمان جان ارے بے میں جا رہا ہوں یہ در بزار بھو بند کر دینا اجی بھو ہی وجہ ہو سکتی ہے ہماد والی اور کوئی نہیں آج میٹنگ اٹینڈ نہ کر کے دلاور انکل نے جسٹرز دے دیا رائٹ یو آر اچھا اسلامباد جانے سجاد تم بند کرو میں دلاور سے کرتا ہوں بات جلدی گھر پہنچ کہہ جو دیا تم دونوں سے نہیں کرنی بات مجھے کدا کے لیے میرا پیچھا چھوٹ دو دیکھو اخری دفعہ مافی مانگ رہی ہوں ماف کر دو نا پر اگر تم نہیں مانی تو بہت برا ہوگا جو کرنا کرو میری جان چوڑ دو تم لوگ اچھا یہ بات ہے تو کھر میرا نام بھی نکھت ہے دیکھو میں کیا کرتی ہوں نکھت میں اس پت تک تمہارے سین میں دھرنا دے کر بیٹھے روں گی جب پہت تو مجھے ماف نہیں کر دیتی یہ کیا بات تمیزی ہے اٹھو یہاں سے اببہ جانا آ جائیں گے اٹھ جاؤں گی لیکن کریں تو راز کی حضب دو آگ کی لیے اٹھو یہاں سے تم دونوں نے میرا مان توڑا ہے بس کر دو بس کر دو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو میں اپنی اببہ کا مان ہو ان کا غرور ہو اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ان کا یہ غرور ختم ہو میں ہوت کو فراغ کر دینا چاہوں یہ مجھے بہت در دی ہے بس کر دو بس کر دو جان دیوں میں بہت بھولیوں بہت بھولیوں میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ہم من کی اس گستاخی کو تمہارے ساہامین ڈیفرنڈ کروں یا اس پر اپنا غصہ نکال دوں لڑکی نے تو ہماری نگریں چھکا گیا میرا خیال ہے تو میں پھر کوئی ایکسپینڈیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں بچے تھوڑی بہت بڑاوت کا مظاہرہ کیا ہی کرتے ہیں یا اس نے کبیر سے اپنے کسی پسند کا ذکر کیا؟ نہیں میرے خیال ہے وہ فلال ہم سے مزید وقت چاہتا ہے اگر اس کی کوئی پسند ہوتی تو وہ ہم سے ذکر ضرور کرتا ہے اگر وہ مزید وقت چاہتا ہے تو میرے خیال میں اسے وقت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خواہش ہے کہ حماد ہی میرا داماد بنے اب رینہ اور نرمین ایک ہی گھر میں ہو بھی میرے لیے اس سے بڑے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ بٹم پورس چوائسز آف حماد سے یار اگر اس کی کوئی چوائس ہوتی تو وہ ضرور بتاتا اینی آو بے میں سم ٹائم تب تھی ہو جائے گا میں اسلام آد جا رہا ہوں بار سیو ملاقات اکی؟ براہ موسیقی 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 دیکھ لڑکی اپنے بھائی کو زیادہ فرمیشن کر کے تنگ نہ کیا کر چاہے وہ تجھے دل سے بہن مانتا ہے لیکن بہنوں کو بھی یہ زیب نہیں دیتا بھائی اممہ میں نے کچھ نہیں مانگا ہم ماد بھائی سے وہ ضرور اپنے کسی کام سے آئے ہوں گے میں جا کے دیکھتی ہوں حویلی میں نہیں بھائی مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں کیا مطلب اس نے انکار کر دیا کیا بھائی بات انکار یہ اقرار کی نہیں وہ تو اس موضوع پر بات تک کرنے کو تیار نہیں جس جذبے کو آپ محبت کا نام دیتے ہیں وہ تو اسے گناہ کبیرہ سمجھتی ہے اپنے ماں باپ کے نام پر داغ آنے سے پہلے خود کو فنا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے تو تو کیا ہوگا نگا میری ماں نے تو اپنے گھر والا کو بھیجے رشتے کے لیے اور اور یہ کام جتنا جلد ہو سکے اتنا اچھا ہے میں ایمان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کے دل کا دروازہ مولوی صاحب کے سہن سے گزرتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مولوی صاحب کا سہن ان کے جازت سے پار کرنا ہوگا اس کے دل کے تالے آپ کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے چاہے آپ پوری زندگی اس کے چوکٹ پر اپنا سر مارتے رہے کیونکہ اس کی جابی تو اس نے اپنے باپ کیا حوالے کر دیا نکت میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں اس کے لیے محسوس کرتا ہوں کیا اس کے دل میں ذرا سبھی ایسا کوئی جذبہ ہے اگر ایسا ہے تو میں اس کے لیے سب کچھ کر بزروں گا سب کچھ بھائی گھری لو لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے تابے ہوتی ہیں آپ بھی وہی کریں جو روایت ہے جو روایت ہے نکھر والوں کو بھیجیں رشتے کے لیے آ 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 موسیقی 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 لیکن یہ لوگ لانک بھیجو یار یہ سب سٹیٹس کے مارے ہوئے لوگ تم تینش مت لو میں ماما سے بات ایک آ دن گزر جانے تو ابھی وہ سب شوق ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو ساہب سادے ابھی تک اپنے کمرے سے نکل ہی نہیں دس بار یہ نوکر جا کے در بازہ نوکر چکے ہی رہنو ایم سیل شوٹ میری آپ سب سے بھی یہی روکیسٹ ہے کہ سب میڈک کو اس کے حال پر چھوڑ لیکن 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 تو تم کیا ساتھ رہو کہ ہم اس کا رشتہ لے کر پھر اس گبار لڑکی کے گھر چلے جائے چلے بھی جائیں گے تو اس تو کونسا اسمان سر پہ گر پڑے گا یہ کوئی انہونی تو نہیں انہونی ہی ہے سب کان کھوڑ کے سن لو آج کے بعد اس گھر میں ایک ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا انڈرسٹینڈ میرے سنا ان مولویوں کے پاس بڑے تاویز کردے ہوتے ہیں لگتا ہے اس شریف زادی نے ہم مات پہ کچھ کھول کے پلاتی ہے تا جی تا جی تا جی جا رہے ہیں کیا ہاں بھئی میں کمیشنر صاحب کے گھر جا رہا ہوں اس کو ہمارے کے میں بتا ہے اس وار مسجد کا چندہ بھی کتنا کم اکٹھا ہوا ہے کمیلا جلا کے کوئی پیسے رقم زیادہ بڑھ جائے تو پھر میں کچھ مرمت وغیرہ کروانی ہے مسجد کی نلکے وغیرہ بھی لینے ہیں تا جی دیکھیں آرام سی موسیقی موسیقی وہ بی بی جی مولوی صاحب آئے ہیں اس کی چرت وہ اس وقت یہاں کیا کرنے آیا ہے اب سمجھیں جو ڈراما کل ہم مات کے ذریعے اس نے ہمارے گھر میں کریئٹ کیا ہے آج اس کا ریزلٹ دیکھنے آیا ہے ٹھیک ہے اس کو لے کے آؤ اندر آج اس کا ڈراما ختم کرتے ہیں چلو موسیقی موسیقی آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں موسیقی 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 ہمارے بیٹے کو تم ہمارے خلاف کھڑا کر دوگے اور آپ خموش رہیں گے اس کی جو لٹ دیکھو راکھو یہ سب نماشیاں کھڑا کیا صبح دیکھنے آگے امیر آپ کو کھلت سپہنمی ہوئی ہے میں تو صرف کمیشنر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب میری بیٹی جوان ہو چکتی ہے اور آپ کا بیٹا پوری طرح اس کی چاہ رہا سکا ہے لہٰذا آپ مجھے اس کا ہاتھ مانگیتے ہیں کیوں؟ کہ ہی کہنا کھڑا تم نے بیغم صاحبہ خدا کے لئے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کمسکر میری بچوں محسوس بچوں کو تو اس نے بلدددد کریں بس کرو من تو یوں رہے وہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں بیغم صاحبہ خدا کے لئے کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے بیٹی کو کھڑا کو پروپوس کیا ہے اور وہ پوری طرح اس پر لٹو ہو چکا ہے اگر اپنے بیٹی کا سودا کرنا ہی تھا تو اپنے حسیت ہی گھر میں کرنا تھا زمین کے ہو زمین پر ہی رہو سورج تک پہنچنے کی کوشش کی تو جل پر خاک ہو جاؤں گی اگر کھڑے کھڑے موں کیا بیکھ رہو جو یہاں سے اسکر پہ کھاوی جو سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت جو سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا میں آپ سے مافی مانگتا ہوں میری بات سنیا میں میں ان کی غلطی کی مافی مانگتا ہوں آپ سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آنکے پیس میں نے تمہارا کیا پکڑا تھا کیا پکڑا تھا میں نے تم لوگوں کا یہ تم نے سر بزار میری اسے چوئے اس کو لڑا کر دی میری بیٹی کے پر قومت بگائی بیٹ چوڑا ہے کہ میری دستان کے ٹکڑے کر دی کیوں کیوں تم نے مجھے جیتے آلی صاحب میرا مقصد درگز یہ نہیں تھا میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ غریب آدمی کے بعد صرف اس کی عزت اور غیرت کا بھرم ہوتا ہے انیہ انہیں آج ان سے وہ آخری بھرم بھی چین لیا ان کی عزت پہ حرف میری وجہ سے آلی بھرم اب میں یہ داغ ان کے دامن سے دھوکے بھی ڈکھاؤں گا اب آپ کیا سوچ رہے ہیں احمد بابا خدا کا نام ہے کوئی اُلٹی سیدھی حرکت نہ کر دیجئے گا کیا ہوا اگر ایمان کا رشتہ میرے گھر والے لے کے نہیں گئے سجدہ ایک خدا کو پڑھ کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت کر سجدہ ایک خدا کو پڑھ کلمہ یا میں دوار دونوں ہی ایک خدا اور محبت آیدی دونوں ہشت موسیقی